بسم اللہ الرحمن الرحیم السر کی دس خاموش علامات السر جسم کے کسی عضو میں زخم پر جانے کو کہتے ہیں اور میدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے جو اکثر میدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے تاہم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے یہ پرانا ہونے کے ساتھ بھٹا چلا جاتا ہے مگر کیا آپ اس کی علامات سے واقف ہیں در حقیقت میدے یا پیٹ میں اس درد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اگر درج زیل میں دی جانے والی علامات سامنے آئیں پیٹ پھولنا اگر آپ کو محسوس ہو کہ پیٹ ضرورت سے پھول گیا ہے تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ السر کی اتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے خصوصاً ایسے افراد میں جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں شکایت کی تکلیف بھی ہو کمر درد ویسے تو السر کو میدے اور چھوٹی آن سے منسلک کیا جاتا ہے مگر اس کا درد سفر کر کے کمر تک بھی جا سکتا ہے اگر السر آنٹوں کی دیوار تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے دورانیاں بھڑ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے دکاریں بدحضمی السر کی چند عام علامات میں سے ایک ہیں اور یہ عام طور پر دکار کی شکل میں نظر آتی ہے اگر معمول سے زیادہ دکاریں آ رہی ہوں اور اس کے ساتھ اوپر درد علامات میں سے کوئی نظر آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن اگر آپ کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے چاہے غزہ کچھ بھی ہو تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایت رہتی ہے جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں شکم کے اوپری حصے میں درد السر کی ایک سب سے عام علامت شکم کے اوپری حصے میں درد ہونا ہے شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق السر اوپری غزائی نالی میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے تاہم یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنٹ یا میدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتا ہے یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے اور جلن خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے یہ کیفیت آہاز میں ہلکی اور قابل برداشت درد کے ساتھ ہوتی ہے مگر السر بھڑنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے مطلی السر کی ایک اور بڑی نشانی دل مطلانہ ہے ٹیبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں حازمے میں موجود سیال کی کیمیسٹری بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں دل مطلانے خصوصاً صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے السر ہونے پر خوراک کو حضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے کیہ ہونا اگر السر بھڑنے لگے تو وقت کے ساتھ دل مطلانے کا احساس بھڑ کر کیہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو اکثر ہونے لگتی ہے جو کوئی اچھا تجربہ تو نہیں مگر ٹیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں عدویات جیسے سپرین اور بروفین سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بھڑ جاتا ہے کیہ یا فضلے میں خون آنا واش روم میں فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے تاہم اگر شکم کی آپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کھانے کی خواہش ختم ہو جانا السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں غزہ کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے جبکہ الٹیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے بھوک کا عجیب احساس اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے مگر کھانے کے بعد ایک سے تین گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بھوک سمجھ لیتے ہیں کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں ریلیف ہو تو یہ میدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے کون سی عادات السر کا رسک بڑھاتی ہیں تین چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک جلدی نمبر دو پریشانی اور نمبر تین چٹ پٹے کھانے السر کا سبب بنتے ہیں اصل میں کھانے میں بے اعتدالی بے ہنگم طریقے سے کھانا مرغن غزاؤں کی بہتات زبان کے چٹخاری کی خاطر ہر قسم کی اشیاء پر مو مارتے رہنا اس کا رسک بڑھاتا ہے اس کے علاوہ مادیت کے اس دور میں انسان زبردست ذہنی تناؤں پریشانی اور فکر میں مبتلا ہے سو ذہنی تناؤں پریشانی اور فکر الجن اور ڈپریشن میدے کی السر کی بڑی وجہات میں شامل ہے میدے کا السر ان لوگوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جن کے والدین میں یہ بیماری پائی جائے یہ پرانا ہونے کے ساتھ بھٹا چلا جاتا ہے موسیقی